نحمد و نسلیل رسول اللہ علیہ وسلم امو بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ قرآن بے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ساتھ ارام عزیز طلب آئید اللہ پر اکھی قرآن ترابیت بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت بے روحانی لائید سیسے جنے شرس بے جب کون صاف کرن دا ہے سان دن آلیل آئید تو فون گندہ جدا انسان دے بے شمار بیمارییں پیدا کر دا نسخہ آئے گے رسول اللہ مصفح تمہسہ بوٹی برن جاسف بابڑنگ شاترہ کلگنجی شرائطہ برگ نیم میری نیم میں پتے تمام گوائیاں لیاں ہم وزن لیا گیا پورڈر بنا دا ایک چودہ اچمبر صفوف صبح و شام پانی دے جانا تا شفاق کھان دے رہا انشاءاللہ آستہ آستہ خون صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور گندے خون پیدا ہونڈیاں بیمارییں بھی آستہ آستہ ٹھیک ہونڈیاں شروع ہو جانا گیا گندے خون اور دی خوراک جڑی ہے وہ بڑی اہم ہے اور تتوجہ دینے چاہی دیا اے خوراکا کھانیاں چاہی دیا ناشپاتی پالک چکندر لسن امرود سبز پتے اڑیاں سبزیاں سیب حلدی ترش پال آلو بھارا لیمون گاجر گوڑ اخروڑ قدو سبچا شیط زیتوندہ تیل پڑی اروی تازہ پھالی اور سبزیاں استعمال کرنے چاہی دیا اور یہ نالنا روزاننا دوسرا کام میں بھی کرنے جاتا ہے میتھی دان اور کلونجی ہم وزن لے کے نیم کوپ کر کے محفوظ کر لو رات میں دو چمچ پانی دے بیچے اے صفوفو پیندے ہو کچھے پاندے یا شیشے پاندے دے صبح مسل کے ارہو ارہو جی کلیمون چوڑ کے نہارمو تین دے رہو انشاءاللہ دوئے مسلسل علاج کرنا اللہ پاک خون و بیلکل آسا سساف کر دینا اللہ سننے بارکاتے دی کہہ رہی ہیں دعا کے اللہ سننے بلا انتیاب تمام بیماروں میں شفای کام اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائی اپنے پیار حبیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صدقہ اللہ اکبر کبیر و ما علینا اللہ البلاغ و المبین